تین دن کے اندر اندر بغیر میک اپ کے چمکتی سکین چاہتے ہیں نا تو اس کریم کو بنانا شروع کریں اس کریم کا ریزرڈ اتنا اچھا ہے کہ اس کو یوز کرنے کے بعد آپ خود بھی حیران رہ جائیں گی بس رات کو لگا کر سو جائیں اور صبح کو چہرے پر خوبصورت سی چمک دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے خوبصورت اور برائٹ سکین سب چاہتے ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی سکین اتنی خوبصورت ہو کہ اسے کسی میکا کی ضرورت ہی نہ پڑے اس کریم کو یوز کریں کہ آپ تین دن میں آپ کی سکین ایسے چمک اٹھے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا اچھا ریزرڈ ملے گا اس کریم کا آپ نے بس اس کریم کو بنانا ہے اور یوز کرنا ہے یوز کرنے کے بعد آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو اس کا ریزرڈ کیسا لگا پتہ نہیں آپ لوگ کمنٹس کرنے میں یا لائک کرنے میں اتنی کنجوسی کیا کرتے ہیں ویڈیو بھی تو دیکھی رہینا تو ایک لائک کا بٹن دبا دے اور ایک کمنٹ کر دے کمنٹ نہیں بھی کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا ویڈیو کو لائک کرنے سے اگر اچھی لگی ہے تو شیئر بھی ضرور کر دینا بغیر ٹائمز آئے گئے چلتے ہیں ریمڈی کی طرف اسے بنانا کیسے ہیں ویٹامین سی کریم بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے اورنج اورنج کے ہمیں پیل چاہیے ویٹامین سی کا خزانہ ہے یہ جو مالٹے کے چھلکے ہیں نا یہ آپ کی سکن کو برائٹن کریں گے سکن کو لائٹن کریں گے سکن کے ڈارٹ سپورس کو ختم کریں گے اور پگمنٹیشن کو ریموف کرنے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے یہ پورے ایک اورنج کے پیل ہم نے لے کر بلینڈر میں ڈال کر تھوڑا سا روز بارٹر ڈال کر اس کی پیسٹ بنا لینی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اورنج پیل کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے اب ہم نے اس کا جوز نکالنا ہے مل مل کے کپڑے میں یہ سارا اس کو ڈال دیں گے ساری اورنج کی پیسٹ ہم اس میں ڈال دیں گے دو سے تین چمچ میں نے ڈالے ہوں گے اس میں روز بارٹر کے ہم اورنج کا سارا جوز کولیکٹ کر لیں گے کیونکہ ہمیں چاہیے اورنج جوز یہ دیکھیں باقی کا جو یہ اورنج بچ گیا ہے نا اسے آپ نے ویسٹ نہیں کرنا اس میں آپ تھوڑا سا دہیں ڈال کر اپنے فیس پر سکرپ کریں ہاتھوں اور پاؤں پر اپنی بازوں پر اس کا سکرپ کریں بہت اچھی چیز ہے یہ آپ کی سکن کو برائٹ بنانے کے لیے سکن کو فیر بنانے کے لیے ہمارے پاس اورنج جوز نکل آیا ہے اب ہمیں چاہیے دو چمچ کے قریب دودھ کی بھلائی اگر دودھ کی بھلائی نہیں ہے تو آپ دہیں بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور دو چمچ ہی میں اس میں ڈال دوں گی اورنج جوز جو ہم نے نکالا تھا ویٹمین سی کا خزانہ اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے اس کے بعد ایک چمچ میں اس میں ڈال دوں گی بادام کا تیل روگنے بادام یہ بھی آپ کی سکن کو برائٹن بنانے کے لیے سکن کو چمکدار بنانے کے لیے سکن پر گلو لانے کے لیے زبردست انگریڈینٹ ہے بغیر میک اپ کے آپ کی سکن کیسے چمکے گی آپ خود حیران رہ جائیں گی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تین دن کے استعمال سے ہی آپ کو کمال کا ریزلٹ ملے گا یہ سپیشل سکن برائٹن کریم ہے یہ ویٹمین سی کی کریم ہے جو آپ کی سکن کو خوبصورت بنائے گی بغیر کسی میک اپ کے آپ کی سکن ایسے چمکے گی جیسے لشکاریں مارتے ہیں دھوپ میں اچھا ہے ویسے اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں ایک عدد ویٹمین ای کا کیپسول بھی ڈال سکتے ہیں یا وائٹن کیپسول بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ اچھے ریزلٹ کے لیے یہ آپ کی سکن سے پگمنٹیشن کو ختم کرے گی ڈارک سپورت کو ختم کرے گی آپ کی سکن پر گلو لائے گی آپ کی سکن کی جو ڈارٹ نیس ہے نا اسے ختم کر کے سکن کو برائٹ بنائے گی اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اسے یوز کیسے کرنا ہے تھوڑی سی یہ کریم لینی ہے آپ نے اپنے ہینڈ پر لے لیں ایسے اچھی طرح سے اپنے فیس پر لگائیں اپنے ہاتھوں پر لگائیں سکریم کو اپنے وازوں پر لگائیں لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ساری رات اسے اپنے فیس پر لگا رہنے دینا ہے صبح کو اٹھ کا اپنے فیس کو واش کر لیں جب واش کریں گے نا تین دن استعمال کرنے کے بعد حیران کن ریزلٹ ملیں گے آپ آپ کی سکن اتنی اچھی چمکے گی سکن پر گلو آئے گا سکن برائٹ ہو جائے گی آپ کی سکن پر خوبصورت سا نکھار آ جائے گا تو فرنس یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں میں حاضر ہوں گی مسیط ریمیڈیز کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں سب کو خوشی دیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں اس کریم کو میں ایک ڈپی میں ڈال کر رکھ لوں گی یہ دیکھیں تین سے چار دن تک آپ اسے فریج میں رکھ کر یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد چاہیں تو نہیں بنا لیں تو یہ تھی ہماری آج کی صبر درسی کریم اپنے خیار رکھنے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ